جب یہ خود چودری رہے ہیں تب بھی کچھ نہیں کر سکے اب اگلے ستر سال کہہ رہے ہیں روشنی کے بنا دیں گے وہ کیسے بنائیں گے پچھلے تو نہیں بنائیں انہوں نے عمر صاحب نے جیسے کہا ہے نا میں بلکہ ابھی جب ہم میاں صاحب کی تقریر سن رہے تھے کہ بات ہو رہی تھے میں نے عمر صاحب کو بجھے نا میں پہلے بھی کہتا ہوں اس کو آپ سینیسزم کہہ لیں میری سیڈیسٹ اپروچ کہہ لیں وہ عوام کے ساتھ وہی کچھ کر رہے ہیں جو عوام ڈیزارو کرتی ہے یہ ذرا ذہن میں رکھئے گا انہیں پتہ ہے کہ یہ سعودہ عوام میں بکتا ہے پاکستان میں یہ دو سکتے ہیں اتنی جورت تو نہیں رہی نا جب سے سعودی ارہاں سے وہاں سے کچھ گوشمالی کروا کے واپس ہیں سلمان نے شہزادہ سلمان نے کیے اپنے جو کراپٹ تھے ان کو تو شہزادہ سلمان نے میٹریس پہ لٹا کے وہاں پہ ککے مار کے انہوں نے ان کو وہاں ڈیٹین کر کے 100 بلین ڈالر اپنا نکلوا لے سلمان نے شہزادہ نے اس کو داد دینی چاہیے میں سے شہزادہ سلمان کو اس نے جو بھی تھا اپنے ملک کو اس نے آکر اس کو فیل ہوا کہ نہیں یار کہ یہاں چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں بہت ہو گئے اس نے رات و رات آکر چینجز کی ہیں وہاں پہ ان سے بندے پکڑ ہو کہ پیسہ نکالو یہاں پہ بہت تم لوگ انہیں اجازہ کر لیں یورو میں جا رہے ہیں تو وہاں یاڈ خرید رہے ہیں تو کشتیاں خرید رہے ہیں تو سہلوں پہ جا رہے ہیں تو مزے ہو رہے ہیں اور پوری دنیا میں کسی ہی لوگے کھیلے جا رہے ہیں کہ پیسے نکالو ادھر رات او رات انہوں نے پیسے نکال کے پیٹ پہ ککیں بھی ماری ہیں شہزادوں سے انہوں نے پیسے بھی نکال لی ہیں اس کے بعد یہ واپس ہیں فوج کو ڈریکٹ کچھ نہیں کہتے عدلیا پہ بھی تھوڑا سا انہوں کو پتہ چالے گیا کہ وہاں پہ یہ چیف جسٹس آپ نہیں ڈر ہے آپ وہ شعور پیدا کر رہے ہیں مجھے ہسی آ رہے ہیں ذرا تھوڑا میں آپ کو اس پراداکسی کل چیزیں سمجھانا چاہتا ہوں یہ ترقی کی راہ میں رکاوٹ ہے نہیں تو میں تو پاکستان کو جناب اس کے بعد یہاں پہ فسٹ آبارڈ میں یہ حضور جس قوم کو یہ آپ سمجھا رہے ہیں اگر اس قوم میں اتنی اکل ہوتی آپ ان کو تقریر کر رہے ہوتے ہیں آپ کی وہ تقریریں سن رہے ہوتے ہیں اوہ بھئی یہ تو بھئی کہا جہاں ہمارے سے ایوریج لو ایوریج کے ہم لوگ ہیں اگر ان لوگوں میں اتنا شعور ہوتا عامر صاحب آج وہ جن جو عدالتوں میں پیش ہو رہے ہیں جو یہاں پہ ڈسمیس ہو چکے ہیں جن پہ اکرپشن کے کتاب میں لکھی جا سکتے ہیں نئے ان والیم ہیں آپ نے لوگوں کو ڈیٹیل سے ایک ایک چیز سمجھائی ہے بتائی ہے کہ یہ 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 انہوں نے فلان فلان چیزیں کی ہیں اب لوگوں کو انہوں نے پہلے کہتے تھے میں نے آکے تنخواہ نہیں لی وہ تنخواہ مان لی کہ تنخواہ مسئلہ نہیں ہے اس کے بعد چلے گئے اکامہ اکامہ کوئی ایشو آج کہتے تھے ویزا لیا تھا اب دیکھیں کیسے ٹویسٹ کرتے جا رہے ہیں آپ حضور جس کون نہیں آپ بالکل صحیح کہہ ہیں آج یہ لائن لی جا رہی تھی کہ کیونکہ مشرف نے ہمیں نکال دیا تھا تو ہمیں ویزے کی ضرورت پڑی تھی اچھا ویزا یہ مطلب دوہ دوہ در چوتھو میں جنہ مشرف بیٹھا تھا دوہ در چوتھو میں دوہ در پندرہ میں خاج آصف صاحب جو وہاں پہ دوبائی میں اپنا کلریکل جاب اپنا رنیو کروا رہے تھے جنہ مشرف بیٹھا تھا یہ آپ کے ایسا نقبال صاحب سعودی عرب میں ایک سعودی وہاں پہ کفیل کی ملازمت کرتے ہیں جنہ مشرف نے ان کو لے گئے تھوڑی سی تو ہمیں ایک طرح کے احساس ہونا چاہیے میاں صاحب تسلیح رکھے ہیں کہ اگر اس قوم میں شعور نہیں آیا کہ آپ نے کتنا ان کو لوٹا ہے پانچ بریاض میں آپ نے جدادے بنائی ہیں آپ لوگوں کو کوئی ایک بندہ بھی سننے کے لئے نہیں آنا چاہیے تھا اور دوسری طرف اور آپ کے پاس مجمعہ آ رہے ہیں اگر وہ لوگ اتنے سنسیبل ہم نہیں ہیں کہ ہم اس میں برائی میں یا غلط یا صحیح میں ڈیفرنشیئٹ کر سکیں تو آپ کا کیا خیال ہے وہی عوام جس کو آپ کے خلاف شعور آنا چاہیے تھا وہ فوج اور عدلہ خلاف شعور لے آئیں گے وہ بھی میاں صاحب لے آئیں گے مجمعہ کا پاکستانی سائکی ہے کہ کھمبے کے اوپر ایک آدمی ٹھیک کر رہا چار لوگ ویسے کھڑے ہو جاتے ہیں ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو لوگ تماشاں دیکھنے والے کٹھی ہو جاتے ہوا کہ اچھاچ کی ٹانگ ہوئی ہے ٹانگ ٹوٹ گئی ہے وہ ٹانگ ٹوٹی ہوئی دیکھنے کے لئے ہیلپ کرنے کی بجائے تو یہ پاکستانی چھوٹے شہر میں لائٹین لگ گئی ہیں کھمکمے لگے ہیں وہ بیچ میں اب تو میوزک بھی آگیا ہے ایک انہوں نے انٹرٹینمنٹ بھی ڈال دی ہے کہتے رہتے ہیں کہ یہ ناجگانہ کرتے ہیں کرتے ہیں الحمدللہ ان کی نقل ہیں پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بھی وہ ناجگانہ کروا سکے اب انٹرٹینمنٹ لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں حامر صاحب میرا سمپل سا یہ ہے میں اس کے بعد اس پہ آتے ہیں کہ حضور اگر ان لوگوں میں ہمارے میں ہوتا شعور آپ کی نہ یہاں تقریریں دکھائی جاتی ہوتے ٹی وی چینلز پہ ہمارے پہ بھی نہیں ہے نا ہم بھی تو ٹی وی چینلز ہی کر رہے نا کہ ایک ایسے لوگوں کو ہم آگے ہیرو بنا رہے ہیں ان کو جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں ان کو ائر ٹائم دے رہے ہیں کہ جن کو عدالت انہیں ڈس ہونس لکھا ہے ان کے ججمیٹس تو پڑھیں اگر ان کیوں کہ ہمارا میڈیا نہیں پڑھتا چیف جسٹس اپاکسان ایسے آگے نہیں روتے صحیح روتے ہیں ہمارے جنرلسٹو نے وہ پڑھی ہے ججمیٹس کے ان کے بارے میں کیا کچھ لکھا کیا کہ ان لوگوں نے کیا کچھ کیا کس طرح سے کیا یہ بیانیاں بک جاتا ہے کہ مجھے تو کامے پہ نکال دیا گیا جو کہ بیٹے سے تنخوا دی گیا لوگوں میں انڈرسٹانڈنگ ہی نہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہمارا میڈیا برائیب ہو بارہ چودہ روپے کے استیارات لیتا ہے وہ کرمنا لوگوں کو جن کو سنٹینسز ہوئی ہیں جن کو ڈسمیج کوئی سید میں نواز جنیف کی نہیں بات کر رہا ہر پارٹی کے بندے کی بات کر رہا ہوں ہمارا میڈیا وہ لوگوں کو دوبارہ امپوز کرتے ہیں ان پر ان کا اپنا بیانہ بیچنے میں مدد کرتے ہیں وہ انکرز ہم لوگ کریں وہ کولومسٹ کریں وہ ٹی وی کے کچھ اور لوگ کریں ہم لوگ پارٹنرز ان کرائیم ہیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جن لوگوں کو سزائیں ہوئی ہوئی ہیں عدالتوں سے ڈسونسٹ ان نے قرار دیا ہوا ہے ان کو ائر ٹائم دو تا تین دن گھنٹے آپ دے رہے ہیں اور وہ عدالتوں اور فوج پہ یا باقی آپ کی داروں پہ حملے کر رہے ہیں تو ہم اس میں حصہ دار ہیں جب ہم حصہ دار ہیں عوام تو پھر یہ سمجھے کہ میڈیا کا ان کو ائر ٹائم دے رہے ہیں میڈیا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور میڈیا کا انکرز ان کے ساتھ کھڑے وہ نہیں نہیں جناب کیا ہو گیا اگر اس نے اکامہ لے لیا اگر اس نے بروں نے ملکہ ٹرک ڈرائیور کے نوکر اکار لی تو یہ کونسی بڑی بات ہے سو بیسیکل ہم تمام لوگ جو نے شعور کے لیول پہ وہیں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور میاں سبان ان کو بالکل صحیح ان کو ٹریٹ کر رہے ہیں وہ صحیح سمجھے ان کو کہ ان میں شعور ہوتا تھا یہ لوگ مجھے سن رہے ہوتے یا یہ ٹی وی چینل مجھے یہاں لائیو آکے ٹیلی کاسٹ کر رہے ہوتے جو ملکہ وزیراعظم وہاں پہ ڈس ہونیسٹی اور پہلے کیا کچھ لکھا گیا ہے اس میں اگر آپ پڑھیں پوری جاج میرے تو بنا شرم کے مارے دوبارہ کسی کو موں دکھانے کے قابل لاؤں لیکن وہ دلے پہ سامنے آتے ہیں یہ جو آپ کہہ رہتے ہیں نا کہ لوگ اسی قابل ہیں لوگ کا شعور کا لیول یہی ہے لوگ آپ کی میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے اسلام آباد میں آج تک ایک گورنمنٹ ڈری الیکٹ نہیں ہوئی ہے لوگ ہر دفعہ چینج کے لیے دیتے ہیں بات یہ ہے ہر رولرز دے دو ناٹ گیٹ دی میسیج یہاں پہ ہر الیکشن کے اندر پشلی حکومت کو اتارا گیا نہیں حکومت تائی جو اچھے برے الیکشن جو اچھے بھی ہوئے فیر ہوئے مقابلہ تن فیر ہوئے ان کے اندر بھی پشلی گورنمنٹ گئی عوام تو چینج کے لیے دے رہے ہیں اگر پلٹیکل پارٹیز نہ چینج ہو باقی ادارے نہ چینج ہو تو وہ ایک اعلیٰ بات ہے میرا صرف یہ اترازہ کہ آپ شعور لو شعور کی لوگوں میں کتنا یہ ایک اعلیٰ بحث ہے ان کی جو انٹینٹ ہے کہ یہ یہ سوچتے ہیں کہ لوگ جائل ہیں نالائک ہیں اور شعور نہیں ہیں ان کو یہ رپیٹ کرتے رہو اور یہ بان جائیں گے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ صحیح سمجھتے ہیں لوگ ہیں اگر میں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوں اس معاملے میں میں مریم نواز صاحبہ کے ساتھ ہوں کہ وہ لوگوں کی مینڈ سیٹ کو اپینین کو صحیح سمجھتے ہیں میں آسیولی زرداری صاحب کے ساتھ ہوں میں ڈاکٹر آسیم حسین جیسوں کے ساتھ ہوں کہ جو کرمنل ایکٹیوٹیز پکڑے بھی جائیں جو آپ کے آکے ٹی وی پہ آپ کو کنفیشنل سٹیٹمنٹ بھی دیں میں اس کی ڈاکٹر آسیم کی بات کروں رینجرز جیسے ادارہ آپ کا رینجرز جو ہے وہ لے کے جاتا ہے وہاں پہ امیسی میں ساری دولت جو ہے اس کی ٹرانسفر کرواتے ہیں بیٹے کے نام پہ اپنے بیٹے کے نام پہ کینیڈا میں بیٹا میں پکڑا گیا ہوں تم اپنی جداد رکھ لو رینجرز خود لے کے گئی تھی سو وہ صحیح سمجھتے ہیں اس ملکو اس میں صرف یہ کہہ دوں کہ دوزار آٹھ میں مشرف سارا اس نے اربوں روپے میڈیا پہ لگایا وہ نکل گئے آؤٹ ہو گئے دوزار تیرہ میں آسوزداری نے سوچ کے لوگ بیوکوف ہیں اتنا پیسہ لگایا آسوزداری اس آؤٹ یہ اس درہ ان کا نتیجہ نظر آ رہا ہے اور لوگوں سے کس شعور کیا اسپیٹ کرتے ہیں آج بڑی دنے مزی چلے آپ کہے گا اپنا پوائنٹ پر میں تھوڑا سی پبلک ہوئی میں کیونکہ دیاتی ابھی میں لیادہ ایک طرح کا دیاتی میں سمجھتا ہوں کہ وہاں پہ دیات میں کیسی چیزیں اس طرح کے سیل ہوتی ہیں اور بڑی کامیابی سے سیل ہوتی ہیں جس میں ہم بھی اپنا حصہ ڈال رہے ہیں ان کو سیل کرنے میں آج مزید کہ انہوں نے دو چیزیں کی ہیں میاں صاحب نے مزید شوقت خانم کو انہوں نے کہا جنب میں نے بنایا میں نے زمین دیکھ تو بات ہے کوئی اپنے جیب سے دی یہی بات یا تو کہ ٹرانسفر کی ہوئے وہاں پہ آپ کے حصہ شریف کی زمین آپ کی زمین ہو اور خسرہ آپ کے نام پہ ہو کھاتے آپ کے نام پہ ہوں آپ نے پٹواری کو کہا کہ جنب سارے زمین اتنے اکر جو ہے نا یہ آج کے بعد آپ شوقت خانم کو دے اپنی جیب سے آپ چائے نہیں پیتے آپ خود پیتے ہیں نا کسی اور کو پلاتے ہیں سارے کا سارے سرکاری خرچہ جو ہے وزیراعظم ہاؤس بنا کے یا اس کو وزیراعظم ہاؤس بنا کے بناتے ہیں آپ نے کہاں سے دینے تھے اگلی بات اگر آپ نے ہسپتالوں کے لئے بڑا دل میں تھا تو جیسے مشہور آج کا چلتا ہے ایک ہسپتال اپنے لئے اپنے خاندان کے لئے بنوالے تھے جہاں پہ آپ کا اپنا علاج ہوتا پہ شباز شریف صاحب کے علاج یہاں پہ نہیں ہوتا سر نواز شریف صاحب کا نہیں ہوتا کلسوم کا نہیں ہوتا باقی کسی کا نہیں ہوتا آپ نے تو کوئی نیا ہسپیٹل یہاں پہ بنایا نہیں آپ کو یاد ہے مریم نواز نے میرے خل دو ہزار سولوں میں ٹوئٹ کیا تھا کہ جناب کہ ہم یہاں پہ چونسٹھ تھے کہ ان کے چھالیس تھے ہائی ٹیک ہسپیٹل بنائیں گے اپریل دو ہزار اٹھارہ تک تو مریم نواز صاحبہ بتائیں کدھر گئے ہسپیٹلز آپ کے سو لوگوں کو آج مثلا انہوں نے کہا ہے وہاں پہ جناب کے موٹر میں بنا رہے ہیں یہ بہاولپور سے آپ جائیں میں تو کیونکہ اگر میرا چکل لگتا رہتا ہے آپ اگر ملتان سے بہاولپور جائیں ایک سیڈ کی سڑک بنی ہویا میں بہاولپور جا رہا ہوں تقریبا 1988 کے بعد میں وہاں پہ مستقل آنا جانا جو بہاولپور سے ملتان سڑک آ رہے ہیں نا سر اس کو تیس سال ہوئے گئے آج تک نہیں بنی یہ جو لوگ وہاں پہ کھڑے ہو کے آج آپ کو وہاں پہ چیزیں بتا لوگ خوش ہیں لوگوں کو یہ میٹر ہی نہیں کرتا جو بات آپ کہیں لوگوں میں بڑا شعور ہے لوگوں میں شعور جائے میں مجھے یہ کہنے میں حرج نہیں ہے اس لیے یہ الیکشن ہارتے ہیں یا جیتے ہیں جس پہ آپ کی اسٹیبلشمنٹ یا آپ کی عدالت ہاتھ رکھے یہ اس لیے جیتے ہارتے رہے ہیں میاں صاحب کو پتہ ہے اسٹیبلشمنٹ میرے ساتھ نہیں ہے عدالتیں نہیں ہیں میرے ساتھ اس لیے رولا ڈالائے انہوں نے کہ میں ہار جوں گا مجھے ہرائے ہیں کہ کھلائی مخلوق ہے کیونکہ میاں صاحب ماضی میں انہی کی مدد سے جیتے ہیں انہی کی مدد سے بہر جاتے ہیں آپ کا ایک آرمی چیف آتا رہے ماضی میں اگر آتے رہے وہ ان کو جتواتے رہے ہیں دوسرا آتا رہا ہے تو انہوں کو ملک سے بہر بھیجتے رہے ہیں میاں صاحب سے بھیجتے ہیں یہ بات کوئی نہیں جانتا کہ ووٹوں سے حکومتیں نہیں بنتیں پاکستان میں یہ آپ کو بھی ماننا پڑے گا یہ پاکستان نے یہ تو میری اپنی اپنی حافظ ہے میاں صاحب یہ سمجھ چکے ہیں کہ ہماری کوئی کہانی نہیں بکنے والی ہماری کوئی بات نہیں ہونے والی لہٰذا اب اس وقت ٹیک آنکار ہیں جو کہ ہم یہ سمجھتے ہیں وہ غلط میں سے دے رہے ہیں ایک طرح سے کیونکہ پاکستانی وہاں پارفول کے ساتھ ہیں وہ طاقتوار کے ساتھ کھڑی ہوتے کمزور کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے آپ لوگوں کو اگر وہ چیل ہی کر سکتے تو آپ اس ملک میں حکمرانی نہیں کر سکتے تھے اگر ان میں شعور کا یہ لیول ہوتا وہ کہہ رہے تھے خاج آصف کو آ کے رصیب کرنے کے لئے پورا جناب اس شالکورٹ نکل اندازہ کریں اس شالکورٹ پاکستان دنیا بھارے میں پاکستان کا یہ پڑھا لکھا شہر ہے ان کے نزدیک بھی اس شالکورٹ کے شہریوں کے نزدیک believe alone ہمارے لئیہ مظفر کرنا آپ ان کو چھوڑ دیں پسمادہ علاقے ہیں ہم سارے یہ پڑھا لکھا شہر ہے پاکستان کا سب چیز تک سپورٹ ہے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں آپ کو شالکورٹ میں آپ میں ملتے ہیں ٹھیک ہے خاج آصف سے مطالب بات کرتے ہیں آپ چلیں مجھے اس میں بات کر لیں شالکورٹ کے لوگوں کا شعور کی طرح بات کر لیتے ہیں چھوڑ دیں لئیہ ملتان مظفر کار میں لوگ کیا سوچتے ہیں